تو امید ہے آپ سب کہجت سے ہوں گے آج ہم آپ کو ایک ایسی فلم جس کا نام سنتے ہی شاروخان کی باہیں آدھا جاتی ہیں کہ کس طرح شاروخان سرسوں کے کھیت میں کھڑے اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں بولی ووڈ کی سپر ہٹ ایور گرین مووی کی دلوالہ درانیا لے جائیں گے تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے دلوالہ درانیا لے جائیں گے شوٹنگ سین کے بارے میں ویڈیو کو آئند تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گے کس طرح سے اس فلم کی شوٹنگ کی گئی تھی بات کرتے ہیں اس فلم کے سب سے فیمس سین کی جس میں سمرن کے باو جی کہتے ہیں کہ جا سمرن جی لے اپنی زندگی وہی شاروخ خان سمرن کو ٹرین میں چڑھانے کے لیے ٹرین کے دروازے پہ کھڑے اپنے ہاتھ ٹرین سے باہر نکالتے ہیں اس سین کی شوٹنگ مومبائی کے ایک ریلوی سٹیشن پر ہوئی تھی اس دو منٹ کے سین کو کرنے کے لیے درس میں بھی زیادہ ویٹیک لیا گیا تھا کیونکہ ہر بار ٹرین کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا تھا اس ٹرین والے سکینس میں ہی ایک اور ٹرین کا سین ہے جب شاروخ خان اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرین میں جا رہے ہوتے ہیں یہ سین بھی آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں اس فلم کے سب سے بیوٹیفل اور یادگار سین کی طرف جہاں پر شاروخ خان سرسپ کے کھیت میں گھرے اپنے باہیں پھیلاتے ہیں اور یہاں پر ایک سونگ تجھے دیکھا تو یہ جانہ سنم کی بھی شوٹنگ ہوئی تھی ویسے اس سین کی شوٹنگ ہریانہ کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی اس سین کو اور بھی خوبصورت بنانے کے لیے دعا چھوڑ کے ہوا کو چلایا گیا تھا اور اس سین کو کرنے میں بہت مشکل ہوئی تھی کیونکہ اس گاؤں کے لوگ گاؤں میں شوٹنگ کرنے ہی نہیں دے رہے تھے کیونکہ فلم کے میکر نے گاؤں والوں سے پرمیشن نہیں لی تھی کیونکہ فلم میکر نے گاؤں کے سرپنچ سے پرمیشن لی تھی اور سرپنچ گاؤں والوں کو بتانا بھول گئے تھے لیکن جب شاروخ خان نے انہیں ہریانوی میں سمجھایا تو وہ سمجھ گئے شاروخ خان کو ہریانوی آتی تھی کیونکہ وہ خود دلی سے ہیں اب آتے ہیں اس ایموشنل سین کی طرف جی دوستو ویسے تو یہ سین بہت ایموشنل ہے لیکن اس سین کو کرنے میں شاروخ خان اور کاجل کو کافی ہسی آ رہی تھی اور دوستو اب کرتے ہیں بات اس فلم کے گانے مہندری لگا کے رکھنا اس میں ایک سین میں کاجل کو شرمانے کا کہتے ہیں لیکن کاجل کو شرمانہ ہی نہیں آتا وہیں اس فلم کے ڈائریکٹر آدیتیا چوپرا کاجل کو سامنے بیٹھ کے کاجل کو شرمانہ سکھاتے ہیں آپ اس گانے کی بھی شوٹنگ اپنی سکرن پر دیکھ سکتے ہیں جب کاجل کو شرمانہ سکھایا جاتا ہے اب بڑھتے ہیں اس فلم کے اگلے گانے ذرا سا جھوملو کی طرف اس سین میں کاجل برف پر بھاگ رہی تھی اور ان کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کاجل کو تھوڑی بہت چوٹے بھی آئیں تھی اب بات کرتے ہیں اس فلم سونگ کی ہو گیا ہے تجھ کو تو پیار سجنا آپ لوگ نے دھیان سے دیکھا ہوگا تو اس سین میں کار کے پیچھے جو بکریاں دکھائی تھی اسے ایک انسان نے پکڑا ہوتا ہے رسی کی تمہزت سے تاکہ وہ کھیتوں میں بھاگنا پائیں کیونکہ بکری بار بار کھیت کی طرف بھاگ رہی ہوتی تھی اب آتے ہیں اس فلم کے فائنل سین کی طرف جس میں شاروکان پل ایکشن میں ہوتے ہیں اس فلم کی فرسٹ اور لاسٹ سین پل ایکشن میں تھی کیونکہ یہ فلم رومانٹک لاؤ سٹوری فلم ہے اس فلم میں زیادہ ایکشن نہیں دکھایا گیا تھا اور اس سین کی بھی شوٹنگ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس فلم کا بجٹ چار کروڑ روپے تھا ایک سو دو کروڑ ایکشن کیا تھا جس کی وجہ سے یہ فلم نائنٹین کی سب سے سپر ہٹ بلوک ماسٹر مووی ثابت ہوئی تھی تو دوستو آپ سب کو کیسے لگا دلوارے تلنیا لے جائیں گے کیپ شوٹنگ سینک کو دیکھ کر کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹس کرنا مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ